حیل ویت اتھار علیہ السلام کی عزمت پر درود بھیجیں، محمد وعالی محمد وقع امام کے حضور اضاع اترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجل کی دعا کے لیے ان کی جد نرامجد کی شہدت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد وعالی محمد اللہ محصول محمد و عجل و عجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰہِ العالمین ابل قاسمِ محمد حمد و عجل و عجل و عجل و عالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انہا اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجابا درود بھی جمعا محمد وعالی محمد крепل اللہ علیہ وسلم دل کی پوری گہرائی کے ساتھ خدا اگر یہ تحفیق نصیب نہ کرتا عوذ باللہ تعالی نہیں معلوم ہمارا حشر کیا ہوتا نہیں معلوم ہم کہا جاتے خدا نمتال نے سعادت نصیب کی اہل بیت اتھار علیہ السلام کی محبت اور مودد کو ہماری دلوں میں قرار دیا ان کی غم میں غمگین ان کی خوشیوں میں خوش ہونے کی سعادت دے اللہ سے دعا ہے خدا تو نے ہمیں اس وزیلت سے نواد آئے قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو حب اہل بیت نصیب فرماؤں خدا اندہ پرچم اعزا کو پرچم اہل بیت اتھار علیہ السلام کو دنیا کے کونے کونے تک اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرماؤں خدا یا ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرماؤں ان کی نسرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرماؤں تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ازدار علیہ السلام شہدہ کی مزید توفیقات کے لیے پرچم اعزا کی سربلندی کے لیے مزید سربلندی کے لیے درود بھیجیں محمد محمد ابن آدی محمد وعجل خدا یا انہوں نے انسانوں کی تربیت کا جو بندبست کیا ہے دین مبین کے اندر وہ تربیت کا بندبست علم کی بنیاد پر ہے آگہی کی بنیاد پر ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کسی سسٹم کے اندر لوگوں کو اویر نہیں کیا جاتا انہیں ایک طرف دھکا دیا جاتا ہے سب چلنا شروع کر دیتے ہیں چلتے رہتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں اس کو سادہ اردو زبان میں کہتے ہیں بھیڑ چال بکریوں کی طرح گائیوں کی طرح چلتے رہتے ہیں ایک کے پیچھے ایک صرف ایک لوجک ہوتی ہے چونکہ باقی بھی یہی کر رہے ہیں that's it سب یہی کر رہے ہیں میں بھی یہی کر رہا ہوں جب بھی آپ کو کوئی یہ کہے چونکہ سب یہ کرتے ہیں آپ سمجھ جو یہ بھیڑ چال ہے یہ خدا نے نہیں مانگا تھا خدا نے کیا مانگا تھا قرآن کریم جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے سوچتے کیوں نہیں ہیں سمجھتے کیوں نہیں ہیں تو آپ کو اپنے دین کے اندر مکتب کے اندر school of thought کے اندر development چاہیے آپ کو اپنے اندر ترقی چاہیے سوچنا شروع کریں ہر چیز پر سوچیں اور یہ جو سوچنا ہے سمجھنا ہے یہ آپ کو اس خطرے سے بچا لے گا جس کو ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اور Q&A کے اندر خاص کر اس کے اوپر بات کیجئے کہ کبھی ریچولز میں body باقی رہ جاتی ہے soul ختم ہو جاتی ہے اور یہ ہر دین کے ساتھ ہوتا ہے کوئی اس میں exception نہیں ہے سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے appearance باقی رہ جاتی ہے spirit soul logic philosophy ideology تب ختم عربی میں کہتے ہیں شعور logic شعار slogan آپ کے میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے کہ شعار باقی رہے شعور ختم ہو جائے جب بھی یہ کام ہوگا پھر ایک نسل دو نسل بات وہ شعار بھی ختم ہو جائے گا یہ آپ ہم جیسے student سے یہ بات ہمیشہ کے لیے سن لیں کہ اگر شعار کو slogan کو بغیر شعور کے کہا یا یہ ختم ہو جائے گا یا divert ہو جائے گا کہیں اور چلا جائے گا مجھے زیادہ مثالیں نہیں دینی ہے اپنی بات سے نزدیک لانا ہے ایک مثال اگر مجھ سے کوئی پوچھے دوسرے مذہب سے بھی دے سکتا ہوں اپنے christianity میں چڑے جائی ہے christmas ایک مثال کس کا جائشن منا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زہد تقوی دنیا کو ترک کرنا christmas میں کیا ہے اس میں کچھ بھی نہیں اپنی مثال دوں عید الازہ قربانی کی عید کیا قربان کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حکم پر اپنا بیٹا قربان کرنے کا ارادہ کیا ہماری قربانی کی عید اس وقت نفس پرستی کیا کیوں شعار باقی ہے شعور ختم اب آپ کو اسی کے اوپر سوچنا ہے باقیوں کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے اسی کے اوپر مزید سوچنا اور جب آپ اپنے دین کے اندر سوچنا شروع کر دیتے ہیں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں دین آپ کو ڈیولپ کرتا ہے دین آپ کے اندر ایک نئی چیز دیتا ہے دین فکر دیتا ہے اس خاطر کہ انسان بعض وقت صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں عقل سے نہیں سوچتے خدا ہمیں بعض وقت سامنے ایسا لگتا ہے جیسے کونٹرڈکشن دے دیا سامنے ایسا لگتا ہے میں ایک دو مثالیں ارز کرتا ہوں درود بیجے گا محمد وعال محمد پر انکا لا تسمع الموتا اے نبی آپ مردہ لوگوں کو سنا نہیں سکتے وَلَا تُسْمْعُ السُمَّ دُعَاءِ اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ اور اگر کوئی بہرا کانوں سے کام نہیں کر رہا ہے پیٹ موڑ کے ٹرن ہو کر دوسری طرف جا رہا ہے آپ اس کو کیسے سنائیں گے جس آدمی کے کان کام نہیں کر رہے ہوتے اس کے آنکھیں تو دیکھ رہی ہوتی ہیں ابھی سوچو کان بھی کام نہیں کر رہے اور گوم بھی گیا اب آنکھ بھی کام نہیں کر رہی اب اس کو سنانے کا کوئی چانس ہے کیا اچھا کیا اللہ کے نبی نے کبھی مردوں کو اپنی دعوتی تبلیغ دی تھی تو یہ مردے کون ہیں جس کا اللہ تیرے قرآن کریم میں ذکر کر رہا ہے یہ وہ زندہ ہیں یہ وہ زندہ ہیں جن کو خدا نے مطالف فرما رہا ہے اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو جن کو ہم کہہ رہے تھے کہ زندہ ہیں خدا نے مطالف فرما رہا ہے کہ یہ مردہ ہیں اور ایک گروپ تھا جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ مردہ ہیں اور قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاعُنْ عِنْدَ رَبِّهِ مِرْزَخُونَ انہیں تم سوچنا بھی نہیں کہ مر گئے یہ مردہ نہیں ہے زندہ ہیں رزق بھی پا رہا ہے دوسری آیات بشارتیں بھی دیتے ہیں سب لوگوں کو خوشخبریاں بھی سناتے ہیں اس کا مطلب ہے زندہ بھی ہیں ڈیولیپمنٹ بھی کرنا ہے اور دوسروں کے لئے گائیڈنس بھی دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کی بوڈیس کرش ہو چکی ہیں جن کا خون بہ چکا ہے یہ جو ڈیفرنس ہے اوپینین کا کلچر کا اب آئی اس کے اوپر کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں یہ کلچر کا ڈیفرنس ہے کہ ایک قرآنک کلچر ہے اہلِ بیتِ اتھار اور نبی کی حدیث میں ایک کلچر ہے ایک ہمارا کلچر ہے اس کے اندر بعض اوقات یہ کونٹرڈکشن آتا ہے اب اس کونٹرڈکشن میں کیا ہمیں سولف کرنا ہوتا ہے فنڈیمنٹلز بھی جاؤ اس کو سولف کرنے کوش کرو خدا کیا چاہتا ہے اور بس اسی کونسٹن کو اب میں اس پہ لے کر آتا ہوں کہ امام کی نصرت کیلئے کیا کرنا اور وہ کلچرل کونٹیکسٹ اگر ہمارا فٹ نہیں ہوا اور میں نے بتایا آج کل پریزم اپسائیڈ ڈاؤن ہے اس اپسائیڈ ڈاؤن میں جو ریفلیکشن ہے وہ نہیں ہے جو ہم چاہ رہے تھے صحیح ہے اب اس کی ایک مثال ارز کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد وعال محمد پر اللہ وعال محمد اللہ وعال محمد وقت کے امام کی نصرت کیسے ہوگی اچھا آج کی کلچر میں آجاتا ہوں بالکل اپنی کلچر میں جو ہماری اس بخ ڈاؤنمننٹ کلچر اس میں آپ کسی سے کہیں کہ ایک امام تشریف لانے والے ہیں تم نے ان کی مدد کرنی ہے اب جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اور کانوں سے سن چکا ہوں اس میں سے ارز کروں تو بندہ کہتا ہے مولانا اس کا مطلب ہے مجھے پیسہ جمع کرنا ہے یہ تمہیں پس کہاں سے آگئی بات چونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری لائف کا جو موس پریشیس ریزلٹ ہے وہ پیسہ ہے یہ بشارہ اپنی دانش میں صحیح کر رہا ہے یہ یہ سمجھ رہا ہے میری لائف میں جو موس پریشیس پاتھ ہے چونکہ یہ دوسروں کو بھی اسی پر ایویلویٹ کرتا ہے اور یہ نہیں کرتا ہم کرتے ہیں ہم کس کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں اور اگر آپ یہ بھولو نا نہیں مولانا ہم تو آپ کو بھی رسپیکٹ دیتے ہیں اس وقت دیتے ہو جب میں یہاں بیٹھوں گا ورنہ کوئی نہیں پوچھے گا اس وقت دو گے در میں مشہور ہو جاؤں گا ورنہ کوئی میرے تقویٰ کو رسپیکٹ نہیں دے رہا ہے صاف بتا رہا ہوں میں چالیس سال ہو گئے طالب علم بنے بھی کیا میں نے نہیں دیکھا میں دیکھ چکا ہوں سب کچھ یہ اس وقت کلچر اس پہ گھوم گئی ہے کس پہ گھومتی ہے دولت طاقت شہرت یا ویلت ہو یا پاوہ ہو یا فیم ہو کہاں تقویٰ کام پر ازگاری اب جو اب مثال کی طرح پر اس سے کوئی امام کی نصرت کرنی ہے تیاری کرو کیا کیا یہ گا کہو بینک بینس پڑھاؤ پیسہ بناو اللہ کا شکر ہے کسی نے مجھ سے یہ بات کہی تھی اب وہ ختم ہو گیا اللہ کا شکر الحمدللہ وہ چینج ہو گیا لیکن ایسا بھی ہوا ہے اگنورنس کی حد دیکھو یہ جو میں بتا رہا ہوں نے یہ ہوا ہے یہ کوئی دس بارہ سال پہلے کی بات ہے کوئی دو سو سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی دس بارہ سال پہلے میں دنیا میں ایک جگہ پہ گیا اب وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا انہوں نے مجھے رپورٹ کیا کہ مولانا آجاؤ کوئی بات نہیں ناراضگی کافی ہے لیکن اب ہم نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ بندے نے مجھے بتایا جو کیمنٹی کا چیئرمن اس نے خود مجھے بتایا کہ کوئی اور کہتا نہ میں نہیں یقین کرتا اس نے خود مجھے بتایا کہ مولانا میری اس سینٹر کی اتنی ایکسس انکم ہے خرچوں کے علاوہ اتنی ہے میں رپورٹ نہیں کروں گا کتنی ہے انہا شاید آپ سمجھ جاؤ میں نے پوچھا تم اس کا کیا کر رہے ہو چونکہ ترمائے سراؤنڈنگ میں اور فنز میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے کچھ نہیں کر رہے دوسری چیزیں دیکھ رہا ہوں تو وہاں بھی کچھ نہیں کر رہے کہنے لگا نہیں مولانا میں کچھ نہیں کرتا ہوں اس نے خود مجھے بتایا کہنے لگا میں سارا پیسہ بینکوں میں رکھ رہا ہوں امام زمانہ کو دوں گا یہ میں نے خود سنا ہے تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے یہی کہا ہے کہ مجھے یقین نہیں آیا دوسرے لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ یہ کر رہا ہے تو مجھے یقین نہیں آیا تھا یہی کہا تم نے یہ ایک کٹیگوری ہو گئی چونکہ اس کی دانس میں یہی سب سے زیادہ تھا اچھا ایک اور کٹیگوری اس سے بہتر ہے وہ کیا ہے وہ کہتا ہے مولانا میں طاقت جمع کر رہا ہوں چونکہ امام کو جنگ لڑنی ہے امام کو لوگ چاہیے ہیں امام کو آرمی چاہیے ہوگی یہ چاہیے ہوگا میں وہ سب جمع کر رہا ہوں چلو یہ بھی ایک ہے میں اس پہ زیادہ بقت نہیں لگا ہوں اب اصل میں کیا چاہیے آپ اسلام کے سٹارٹ سے دیکھیں یہاں تک آ کر یہ دیکھ لو جن لوگوں نے نبی اور نبی کے جانشینوں کا ساتھ دیا ان میں جو most prominent factor تھا وہ کیا تھا وہ پیسہ تھا نہیں بہت سارے پیسے والوں نے ساتھ نہیں دیا کچھ پیسے والوں نے ساتھ دیا بھی ہے ظاہر ہے کہ بی بی خدیجہ السلام اللہ علیہ سے بڑھ کے کیا مثال ہوگی درود بیجے محمد 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 عجل فرج یہ دیر یا سویر یہ کہیں گے کہ آپ لوگ تھوڑا سا آگیا جائیں تو میں اس سے پہلے کی بہت critical جگہ پہ جاؤں پھر مجھے روک کے کہوں تو میں آپ کو پہلے سے request کر لیتا ہوں انہوں نے کہا تھا آئے جو کریمہ پڑھی تھی جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں اپنے گیترنگز میں جگہ بناو تو تم جگہ بناو اللہ جگہ بنا دے گا سہیے تو آپ تھوڑی سی کوشش کر کے جگہ بنائیے ایک بار پھر درود بے جگہ محمد وعالی محمد محمد وعجل فرج اب ماشاءاللہ آپ نے جد و جہد کی خداہوں نے مطال جزائے خیر نصیب فرمائے انشاءاللہ جب مجھے کبھی دوبارہ احساس ہوا کہ ابھی جگہ اور بنانی ہے تو ابھی جتنی جگہ بنی ہے نا اس سے زیادہ میں دوبارہ بنوالوں گا میں بتا رہا ہوں مجھے بہت ایکسپیرنس ہے میں بھی زیادہ بنوالوں گا لیکن ابھی ضرورت نہیں ہے جب ضرورت پڑھی گئی یا لی کیا چاہیے کیا چاہیے نصرت کرنے کے لیے بھائی پیسہ ہو تو اس کے ساتھ کر دینا حضرت ابو ذر کے پاس پیسہ نہیں تھا ناصر تھے یا نہیں تھے اس سے بڑھ کے کون ملے گا آوانوں انصار میں تھے یا نہیں تھے پیسہ تھا نہیں تھا پیسہ ہوتا تو پیسے کے ساتھ کرتے جیسے بی بی کی مثال دی میں نے پیسہ بھی تھا پیسے کے ساتھ کی اچھا پہلوان چاہیے ہاں پہلوان ہو تو پہلوانی کے ساتھ کرو طاقتور ہو تو طاقت کے ساتھ کرو کس کی طرح حضرت امیر حمزہ کی طرح طاقت ہے طاقت کے ساتھ کرو اگر طاقت نہیں ہے تو حبیب ابن مظاہر کی طرح کرو کرو کمانڈر ہو تو کمانڈنگ سکلز کے ساتھ کرو کس کی طرح حضرت احور کی طرح نہیں ہو کمانڈر کوئی بات نہیں جون حابشی کی طرح کرو ایک پوائنٹ ہے کچھ اور چاہیے کچھ اور چاہیے الیجیبیلیٹی ان تین میں نہیں ہے وہ الیجیبیلیٹی پیوریٹی کے اندر ہے الا من اطاللہ بقلب سلیم الیجیبیلیٹی یہاں پر ہے جس کے پاس یہ ہے وہ الیجیبیل ہے وہ اندر آئے گا اور قلب کو میں نے کل اتنی تفصیل سے بتایا کہ شاید اب تک جتنی مجالس پڑھئے شاید کسی ایک قادمہ ہی کبھی اتنی تفصیل سے بولاؤ گا کہ بھئی قلب کیا ہے اور قلب کی فانکشنز کیا ہیں قلب کی کیا اب قلب کی تبدیلیاں بھی بہت ہیں سیاہ ہونا سفید ہونا پتھر بننا یہ بننا یہ سب قلب کے اندر ہو رہا ہے راؤنڈ اقلاق 24-7 ہوتا رہتا ہے اب یہ میں اور آپ ہیں کہ ہم دیکھیں کہ بھئی اس کی کیا کیا کیسے ہو گا یہ میں کیسے قلب سلیم لے کر امام تک پہنچوں یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے بہت نفیس ایک روایت ہے خسال شیخ صدوق کے اندر میرے خال میں اور ایڈریس میرے پاس ہے کبھی زورت پڑی تو عربی بھی ہے میں بھی شاید ابھی اس میں سے پڑھوں گا بھی اس میں مولا نے ہمارے بدن اور ہمارے روح سے مثال دی ہے بہت خوبصورت ایک روایت ہے میں روایت کو اپنے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میں کوئی پوائنٹ اس میں سے مس نہ کروں انہوں نے کہا کہ بدن کے اندر چھے حالتیں ہوتی ہیں اسی طرح روح میں بھی چھے حالتیں ہوں گے اب یہ بالکل ٹریکٹیکل بات ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی کو ٹچ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم توجہ دیں گے ابھی ہم اپس چند نیٹس ہیں ٹائم ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنے ٹاپک کے اوپر دوبارہ واپس آئیں گے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ خسال میں نہیں یہ توہید شیخ صدوق میں شیخ صدوق کے کتاب التوحید اس کے اندر ہے صفحہ نمبر تین سو پہ اور اس میں مولا کا یہ فرمان ہے مولا عمیر مومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اللہ محمد محمد و عجل میں عربی کم اور اس کی ایکسپینیشن پہ زیادہ جاؤں گا امام نے فرمایا کہ جس طرح جسم میں چھے حالتیں ہوتی ہیں کونسی چھے حالتیں نمبر ایک یا صحیح ہوتا ہے صحت من یا مریض ہوتا ہے سب اپنے اندر اس کو فیل کر سکتے ہیں سوائے ایک حالت کہ جو موت ہے وہ ابھی تھوڑے دیر بعد آئے گی ابھی نہیں آئی گی یا صحت مند ہوتا ہے یا مریض ہوتا ہے یا موت ہے یا حیات ہے یا سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے چھے ہو گئی صحیح یا زندہ ہے یا مر گیا یا سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے یا صحت مند ہے یا مریض ہے چھے حالتیں ہو گئی فرمایا ہے روح پہ بھی یہی چھے حالتیں ہیں یہ روح کون ہے وہی قلب وہی قلب کہ اس پہ بھی چھے حالتیں آتی ہیں مولا وہ جو مرا ہوا ہے وہ کون سا ہے فرمایا ہے موت اس کی جہالت ہے اگر جاہل ہے اس کا مطلب ہے یہ موت ہے جہالت موت ہے قلب کی موت جہالت ہے ڈیڈ بوڈی سے کچھ ایکسپیک کرو گے تم بلکہ ڈیڈ بوڈی سے تو لوگوں کو ڈر لگتا ہے حقیقت بتاؤں جاہل آدمی سے بہت ڈرنا چاہیے ڈیڈ بوڈی تو بیچاری تھپڑ بھی نہیں مار سکتی اس جاہل کا نہیں پتا ہے یہ کیا مسئبت کرنے والا ہے جاہل سے بہت ڈرنا چاہیے بس مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ خود نہ ہو سب سے بڑی مسئبت یہ ہے خود جاہل نہ ہو امام نے فرمایا چھے حالتیں ایک زندہ ہے یا مردہ ہے جو مردہ ہے جس کا قلب وہ جاہل انسان ہے جاہل کیا مطلب ہے حقیقت کچھ نہیں جانتا اپنے دماغ میں تانے بانے جوڑے ہوئے ہیں اس نے یہ ہوگا وہ ہوگا خدا کے بارے میں بھی وہ کہتا ہے جس کا کچھ نہیں پتا کہاں سے نکال کے لائے ہیں بس بول رہا ہے یہ جاہل ہے اگر جاہل ہے ڈیڈ بوڈی ہے اس کے قلب کے اندر کچھ نہیں ہونے والا ہے دوسرے مقابلے میں کیا ہے کچھ علم ہے کم از کم زندہ تو ہے الحمدللہ چھوڑا اس کے اندر علم ہے کم سے کم خدا کو مانتا ہے نبی کو مانتا ہے قرآن کو مانتا ہے قیامت کا ذکر کرتا ہے نبی کے اولاد کا ذکر کر رہا ہے اس کا مطلب ہے زندہ تو ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد صحت ہے یا مریض ہے امام نے فرمایا مریض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے شک میں ہوتا ہے شک میں ہوتا ہے بتا نہیں یہ سہی ہے بتا نہیں وہ سہی ہے تو امام فرمایا نے جس طرح بوڈی مریض ہوتی ہے دیکھو سادہ سی بات ہے ہم میں سے سب کو کبھی نہ کبھی کوئی فلو ہوتا ہے ایسے بھی انگلینڈ ہے یہاں تو زندہ مردہ سب کو ہوتا ہے یہاں بھی تو انگلینڈ ہے تو اگر جیسے آپ کی طبیعت خراب ہوئی نعوذ باللہ تھوڑی سی طبیعت بگڑی بخار ہے اب آپ ہیلڈی پرسن کی طرح ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں نہیں اب آپ سے ایکسپیکٹیڈ بھی نہیں ہوتا کوئی آپ کو چھٹی دے دے گا کوئی یہ کر دے گا کوئی وہ کر دے گا کہے گا بھئی یہ مریض آدمی ہے صحیح ہے تو جس کی قلب میں مرض ہو وہ علم حاصل کرے گا مزید کیا مرض ہے اس کو اس کو شک لگاوا ہے اس کو قرآن بھی یقین نہیں دیتا ہے اس کو حدیث سے یقین نہیں آتا کسی چیز سے یقین نہیں آتا اس کو شک کی بیماری لگ گئی ہے اب یہ ایکٹیو ہیلڈی بندے کی طرح ایکٹیوٹی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس کی دیولپمنٹ رک گئی ہے کب تک رکی رہے گی جب تک یہ شک میں ہے جب تک یہ شک میں ہے اس کی ایکٹیوٹی نہیں آنے والی تو یہ ہو گیا مریض جو کہ شک میں ہے اور اگر صحت مند ہوتا تو کیا ہوتا تو یقین ہوتا پھر یقین ہوتا اچھا اب آپ نے دیکھا کہ کیوں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیس سال تیس سال زندگی گزار دیتا ہے اسپریچول کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی چونکہ یہ شک میں بیٹھا رہتا ہے اچھا آپ کہیں گے مولانا شک تو سب کو آتا ہے آپ بالکل صحیح بات ہے مولانا کا ایک فرمان ہے فرمان ہے شک بہت اچھا راستہ ہے پیسج اچھا ہے بہت بری منزل ہے اسٹے کرنے کیلئے یہ جگہ بہت بری ہے شک دماغ میں آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی شیطان نے لائے کوئی بھی لے کر آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے گزر جاؤ یہاں سے یقین پہ پہنچ جاؤ شک آیا خدا ہے یا نہیں ہے جاؤ ریسرچ کرو پوچھو لوگوں سے میرے ذہن میں شک آیا کہ خدا ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ریسرچ کرو شک ہو رہا ہے قرآن کریم کے بارے میں آوذ باللہ تعالی کوئی بات نہیں سرچ کرو ایکٹیوٹی کرو جاؤ ڈھونڈو اپنی اس شک کو مرض کو کیسے حل کرو بلکل ایسی جب تمہاری تبدیت خراب ہوتی تو کیا کرتے ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو میڈیسن لیتے ہو اپنے آپ کو صحیح کرتے ہو تو اپنی روح کو کیوں شک میں ڈالا ہوا ہے کام کرو اس کیوں پر اس کو صحیح لے کرو تو امام نے فرمایا کہ یہ شک مرض ہے صحت کیا ہے یقین ہے اس کے بعد ایک پوائنٹ اور فرمایا کہ وَنَوْمُحَا وہ جو بدن سو رہا تھا وہ کون ہے اچھا اب دیکھو سوتے میں اور مریض میں فرق کیا ہے یہ جو سو رہا ہے نا یہ ممکن ہے کہ دنیا کا بہترین باڈی بلڈر ہو دنیا کا بہترین میراثن دوڑنے والا ہو دنیا کا بہترین ویٹ لفٹر ہو ابھی کچھ کر رہا ہے نہیں کیوں چونکہ سو رہا ہے کر سکتا ہے ہاں کر سکتا ہے ابھی سو رہا ہے تو امام نے فرمایا کہ سونے کی مثال اس شخص کی ہے جو غافل ہے غافل ہے یہ آوان و انسار بن سکتا ہے ابھی صرف ایک مصیبت ہے سو رہا ہے بس اچھا یہ کیوں سو رہا ہے اس کو کبھی کسی جوب نے سلایا ہے کسی بزنس نے سلایا ہے کسی نفس پرستی نے سلا دیا ہے کسی اور غلط اوبجیکٹیو نے سلا دیا ہے سو رہا ہے صرف ایک مشکل ہے کب تک سوئے گا دو راستیں یا خود جاگ جائے یا موت جگائے گی تیسری دفعہ اس ایک اشرے میں ذکر کر رہا ہوں روایت کا لوگ سو رہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے خود جاگنا ہے خود جاگ جو نہیں جاگ ہوگے موت جگائے گی پھر کوئی ڈیولیپمنٹ نہیں ہے خود جاگ جو جاگ جو کیا مطلب گفلت سے باہر آؤ لائف کی اوبجیکٹیو کو ایڈنٹیفائی کرو اس کی طرف بڑھو کس نے راستہ رکھا کسی نے کچھ نہیں کیا جو بھی کرے گا اس معاملے میں قرآن کریم وعدہ فرماتا ہے اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت پا جاؤ صحیح ہے پس امام نے فرمایا کہ یہ اور وہ جو غفلت میں نہیں ہے یہ اقزہ میں ہے وہ کون ہے وہ ہے جو جاگ رہا ہے جو جاگ رہا ہے وہ کون ہے وہ جس نے سب چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے وہ جاگ رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ یہ کہ صبح سے لے کے شام تک وہ اپنا خیال کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کام کو کی صبح سے شام تک خیال کرتا ہے اس کو ہماری روایت وہ نے کہا ہے مراقبہ ایک بھائی ہے جس کو لوگ مراقبہ کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں ایک چادر سر پر لے لیتے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں کیا کا کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ بھی ایک چیز ہے لیکن اصل مراقبہ کیا ہے اصل مراقبہ یہ ہے کہ لوگوں کی درمیان میں رہو دنیا میں رہو لیکن دنیا کے لیے نہیں رہنا ہے دنیا میں رہنا ہے دنیا کے لیے نہیں رہنا ہے رہنا کہیں اور کے لیے جو آدمی یہ کام کر لے وہ جاگ رہا ہے اس کی ایکٹیویٹی ہوتی رہے گی اس کا قلب ڈیولپ ہوتا رہے گا اور وہ اپنے آپ کو مزید تیار کرتا رہے گا اب اس میں مجھے ایک آیت سے اور مدد لینی ہے سیکھنا ہے اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر یہ جو قلب ہے اس کے بہت سارے اسٹیجز ہیں اس کی اسٹیٹس ہیں اس کی ڈیولپمنٹس ہیں اس میں رول آف تھم اس کی ترقی میں اور اس کے زوال میں چونکہ دیکھو یہ وہ مین چیز ہے جو ہمیں سب جگہ پہنچا سکتی ہے قلب سلیم یہ ہمیں سب جگہ پہنچا سکتی ہے یہ جو قلب ہے اس کا رول آف تھم کیا ہے اس کا ایک رول آف تھم ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنی ہوا و حوث خواہشات کی پیروی کرے گا وہ کنفم فیل ہے کنفم فیل ہے کیا مطلب اس سے کوئی پوچھے تم یہ کام کیوں کر رہے ہو بس میرا دل چاہ رہا ہے میں کروں اچھا یہ ساری حرام چیز ہیں نہیں شاید حرام بھی نہیں ہے کیوں کر رہا ہے بس میرا دل چاہ رہا ہے یہ جو ٹریک ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹریک صحیح ٹریک نہیں ہے ایک آج چیز میں چل جائے گا مثلا کوئی آدمی پوچھے کہ بھئی مثال کے طور پر ایسی میں کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر تم کرکٹ کیوں کھیلتے ہو میرا دل چاہتا ہے مجھے کرکٹ اچھی لگتی ہے وہ صحیح بات ہو گئی اچھا اب زندگی کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر کنٹرول نہیں ہے اب مشکل کیا پیش آئے گی مشکل یہاں پی آئے گی اب فجر ہے تین بچ کے دو منٹ پر دل کیا چاہ رہا ہے ہاں اول وقت پڑھنا ہے بیچ میں پڑھنا ہے آخر وقت پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے دل کیا چاہ رہا ہے نہیں مارمون اللہ کرے گی کسی کا دل اچھا چاہے صحیح اور وہ بہت اچھے والے کا تو میں نے ذکری نہیں کیا کیونکہ کہ نماز سے پہلے اٹھ کے نماز شب پڑھنی ہے اس کا تو میں نے ذکری نہیں کیا صحیح اچھا اب اگر اس نے اپنے آپ کو ٹون اس پہ کیا ہوا ہے کہ جب میرا جو دل چاہتا ہے میں وہ کرتا ہوں اس کا تو دل نہیں چاہ رہا ہے کہ یہ تین بجے اٹھے یہ تو جب مرضی آئے گا تب اٹھے گا اچھا ابھی ماہ رمضان کی روزے آگے گرمیوں میں پڑھ گیا ہے اٹھارہ گھنٹے کا روزہ پڑھے گا اس کا دل چاہے گا کہ روزہ رکھے نہیں یہ دل کی چاہتے 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 امام کی پاس پہنچے گا نہیں اب اگر کسی کو یہ چاہیے کہ اس کو نعوذ باللہ تعالی اپنے دل پہ توجہ نہیں دینی تو پھر ایک کام کریں اپنی خواہشات پہ توجہ دیں خواہشات پہ توجہ دیں قرآن کریم نے بالکل پیرلل اس کو لکھا ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں یہاں سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں قرآن کریم نے سورہ نبی خدا کی نام پہ سورہ سورہ محمد ہے درود بھیجے محمد و آل محمد آہ سن علی محمد م آل محمد و عجل فرد و منہم میں استمعوا الیک حتی اذا خرجوا من اند قولوا للذین اوتو العلم ماذا قول آنفا قرآن کریم فرمائے کچھ لوگ ہیں نبی کے پاس بیٹھتے ہیں کچھ نہیں سوچتے کچھ نہیں سمجھتے نبی کے پاس سے اڑ جاتے ہیں اور صرف باتیں بناتے رہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلب پر خدا نے مہر لگا دی ہے کیوں یہ اپنی ہوا و حوز کی پیروی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب کی ڈیتھ اس وقت آتی ہے جب انسان صرف اپنی ہوا و حوز کی پیروی کرتا ہے اچھا قلب انلائٹڈ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تو ایک کونسپٹ ہے مارڈن فیزکس جو ہمارے پاس کنونشنل فیزکس ہے اس کے اندر کم ہے لیکن جو اور ٹائپ کی فیزکس ہیں ان کے اندر ہے اور ان میں کیا ہے کہ کیا دو بوڈیز کے درمیان کوئی رابطہ بن سکتا ہے انٹینگلمنٹ کچھ ہو سکتا ہے ایسا ٹھیک ہے تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے اگر میرے قلب کا کسی ایسی ایگزسٹنس سے رابطہ بن جائے جو سپیریئر ہے صحیح ہے تو یہ جو دو بوڈیز کا رابطہ ہوتا ہے جیسے یہ لکڑی ہے یہ لکڑی ہے آپ اسے کنیک کریں صحیح ہے کوئی چیز یہاں سے یہاں نہیں آئے گی یہ لکڑی یہاں رہے گی یہ لکڑی یہاں رہے گی صحیح ہے لیکن اگر دو سپیریئر ایگزسٹنس ہوں سپریچولی سپریچولی دو سپیریئر ایگزسٹنس ہوں ٹھیک ہے دو ایگزسٹنس ہے ایک سپیریئر اور ایک اس کے مقابلے میں کم اگر یہ کم بالا سپیریئر ایگزسٹنس کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن ڈیولپ کرتا ہے تو ابھی یہ لکڑی یہ لکڑی اسے کنیک کرو کچھ نہیں ہونے والا لیکن اگر میرے قلب نے کسی سپیریئر سپریچولی سپیریئر ایگزسٹنس کے ساتھ کنیکشن بنا لیا اب کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اشراق 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 کسے کہتے ہیں لائٹ نکلتی ہے اوپر سے اور وہ جو انفیریئر ایگزسٹنس ہے اس کو اپ لفٹ کرتی ہے اس کو اپ لفٹ کرتی ہے صحیح ہے اب یہ اشراق کا جیسا عمل اشراق کا جیسا عمل کب ہوتا ہے جب بھی آپ کا قلب کسی سپیریئر کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کر لے جب بھی مثلا مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انی وجہت وجہ للذی فطر السموات والارض حنیفا مسلما وماعنا من المشرکین قل انہ صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین جب میں نماز شروع کرنے لگوں تو یہ کہوں مستحاب تو جب میں کہوں انی وجہت وجہا اس کا مطلب کیا ہے اے خدایہ میں نے اپنے چہرے کو and we're not talking about face میں نے اشارہ کیا چہرے کو لیکن یہاں پہ چہرہ کون سا ہے یہاں قلب کا کوئی چہرہ ہے انی وجہت وجہا للذی فطر السموات والارض اے خدایہ میں نے اپنے وجود کے اپنی existence کی appearance کو تیری طرف turn کر لیا ہے صحیح ہے اب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اے خدایہ میں اپنے کمزور قلب کے ساتھ تیرے ساتھ attachment بنانے کے لئے آگیا ہوں کل تک ہم نے کہا تھا attachment ختم کرنی ہے اب ہم کیا بول رہے ہیں attachment create کرنی ہے اس لکڑی اور لوہے سے نکالنی ہے وہ خدا سے جوڑنی ہے گاڑی اور گھر سے نکالنی ہے خدا اور نبی اور امام سے جوڑنی ہے اچھا اس کو جوڑنے کے لئے دعا پڑھنا کافی ہے اگر بغیر سوچے سمجھے پڑھو تو کوئی connection نہیں بنا اور اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور جملہ آرز کروں جتنی دیر آپ کی توجہ رہے گی اشراق اتنی ہی دیر ہے بس مثلا میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے مغرب عیشہ کی مغرب عیشہ کی نماز میں مثلا فرض کر لیجئے مجھے 15 منٹس لگیں گے اور توجہ کتنی دیر تھی جتنی دیر توجہ ہے اتنی دیر اشراق ہے اتنی دیر آیا ہے باقی کیا ہے باقی واجب نماز کا ادا ہو گیا ہے کوئی نورانیت نہیں آئی کیونکہ connection تھا ہی نہیں connect کرو گے تو آئے گا نا ابھی آپ زیارت پڑھیں گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ سوچ رہے تھے امام کو سوچو گے تو کچھ ہوگا connect کرو گے تو ہوگا نہیں connect کرو گے نہیں ہوگا ہاں ٹھیک ہے آپ نے ایک expression of love کر دیا ہے لیکن اگر آپ کو نورانیت چاہیے اشراق چاہیے connection بنانا پڑے گا تو بلکل obvious ہے صحیح ہے اس طرح قلب develop ہوتے ہیں اب میں آپ سے بات پوچھتا ہوں اگر اللہ کرے کہ میں نے چوبیس گھنٹے میں کوئی گناہ نہ کیا ہو اللہ کرے انشاءاللہ یہ بتاؤ connection کتنی دیر رہا ہوگا چوبیس گھنٹے میں بعض لوگوں کا دو سیکنڈ بعض لوگوں کا چار سیکنڈ اور بعض کا یہ بھی نہیں اور بہت کوئی خوش نصیب ہوگا جو چوبیس گھنٹے میں آدھے گھنٹے connected رہا ہو بہت کوئی تیر مارنے والا ہوگا آیت اللہ بہجت کو ان کے استاد نے کہا کہ تم خاموش رہنا اور ایک گھنٹہ دن کا ایسا رکھنا جس میں صرف خدا سے connection رکھنا خدا اور اس کی تمام realities کے ساتھ تو کوئی شاگرد کوئی دوست گیا آگا بہجت کا ان کے استاد کے پاس صحیح دلی خاضی کے پاس اور کہا صحیح دلی خاضی نے پوچھا وہ بہجت کیا کر رہا ہے کہا وہ آپ کی بات پر عمل نہیں کر رہا ہے کہا میں نے اس سے کہا تھا کہ ایک ساتھ رکھنا اللہ پر تفکر کیلئے کہنا کہ وہ ایک ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ ہے باقی 23 آرز اُدھا رہے کہ وہ اس طرح کر رہا ہے بولنا ہی بند کر دیا ہے تو یہ کر رہا ہے درس میں جاتا ہے بات کرتا ہے مباحثی میں ہوتا ہے بات کرتا ہے باقی کسی سے کوئی بات نہیں کرتا ہے صرف connection میں ہے صحیح ہے اب میں آپ کو اپنے لئے ایک challenge رکھ رہا ہوں وہ کیا ہے دیکھو ابھی آٹھ بچ کی کچھ منٹ ہیں 24 آرز گزارنا اور اپنے آپ سے پوچھنا میرا connection کتنی دیر تھا ابھی ایک مشکل بتاؤں ہم لوگ جب ماتم بھی کر رہے ہوتے ہیں ہمارا connection پتہ نہیں کہاں ہو رہا ہے آدھے ٹائم تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں formation صحیح ہے تو بھئی پھر کب connect ہیں ہم صرف ایک جگہ رہ گئی ہے اللہ کا کرم خدا کا شکر ہے واقعا ایک جگہ رہ گئی ہے وہ کہاں ہے مسائب اللہ کا کرم یہاں connection ہے الحمدلہ اس خاطر کہتے ہیں کہ مسائب زندگی دے رہے ہیں یہ سید و شہدہ پہ رونا یہ ہماری شہر رہ گئے باقی سب نہیں رہتا نا یہ رہتا یہ زندگی دیتا ہے بہت important ہے یہ بہت important ہے اگر کوئی میرے جیسے رولانے والا بول رہا ہونا اور آپ کو لگے نہیں مجھے رونا نہیں آرہا تو میں ایک مشورہ دوں گا میں کبھی جاتا ہوں مثلا کوئی اور زبان میں مسائب پڑھ رہا ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا ہوتا تو میں کیا کرتا ہوں میں اپنا سر جھکا کر اپنے لئے خود سوچتا ہوں اگر میں امام حسین کی بیٹے کے سامنے ہوتا ہوں میں خود روتا ہوں پھر یہ کہاں سے سیکھا یہ ہم سے کہا تھا کہ اکیلے میں امام حسین کو یاد کرو اکیلے میں یاد کرو ہمارے اجداد نے بہت اچھی چیزیں دیئے کچھ چیزیں بہت اچھی دیئے وہ کیا دیا ہے ہمیں کہا دیکھو جب بھی پانی پیو سیدو شہدہ نے کہا تھا جب بھی پانی پیو امام حسین کو یاد کرو اب فائدہ کیا ہے فائدہ یہ کبھی رات کا وقت ہوگا تم پانی پینے جاؤ گے جب بھی پانی پیو میرے نانا کے محلے میں ایک سنی مولانا رہتے تھے ہم سارے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے وہ بند خدا اتنا پابند تھے وہ پیالے میں پانی نکالتا تھا مو تک لکی جاتا تھا کہتا تھا یا حسین یا حسین یا حسین ایک دوست کوئی تھا وہ بند خدا بہت اچھا اس نے مجھے سکھایا کہنا کہا دیکھو جب بھی پانی پینے لوگو تو کہو فارسی میں تھا میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں کہا تھا اے امام آپ کے خوش کھونٹوں کو میرا سلام آپ کے خوش کھونٹوں کو میرا سلام امام حسین پہ گریہ زندگی ہے امام حسین پہ گریہ پورے قلب کو منور کر دیتا ہے کیوں اس سے متصل ہو جو سفینت و نجات ہے وہ مصباح الہدائیں عائزو آج آپ سیدو شہدہ کے غم میں جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ اکبر سیدو شہدہ کی ایک زندگی کی عادت تھی یتیموں کا بہت خیال کرتے تھے بہت خیال کرتے تھے اتنے پابند تھے یتیموں کے معاملے میں کہ ہمیں پاس روایت موجود ہے کہ جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تو پہلے مسلم بن عقیل کی یتیمہ بچی کو اپنے پاس بلائے تھا اور جب ان کے سر پہ ہاتھ پیرا تو وہ یتیمہ سمجھ گئی کہ کچھ ہوا ہے اس نے کہا چچا کیا میرا باپ مارا گیا آپ مجھے ایسے دلاسہ دے رہے ہیں جیسے میرا بابا مارا گیا آپ یتیموں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں تو یہ سیدو شہدہ کی راسم تھی سیدو شہدہ یتیموں کے لئے کچھ اور تھے اب میں آپ سے پوچھوں گا اگر وہ یتیم بھائی کا بیٹا ہو گویا سیدو شہدہ جب قاسم کو دیکھتے تھے تو امام حسن کا لاشہ یاد آتا تھا سیدو شہدہ کے لئے بہت سخت تھا قاسم کو دیکھنا ان کی یتیمی کو دیکھا کرتے تھے بس ایک موقع ہوا عاشور کے دن جب حضرت قاسم علیہ السلام سیدو شہدہ کے سامنے آئے چچھا مجھے اجازہ دے عزیزو چند روایتیں سے روارز کروں گا آپ کی خدمت میں کسی مجاہد کے لئے سیدو شہدہ کے الویدہ کے وقت دو چیزیں قاسم کے ساتھ ایسی ہوئیں جو کسی مجاہد کے ساتھ نہیں ہوئیں دو چیزیں قاسم کے روایت پڑھنے والے لوگ ہیں نا ہم لوگ میں روایت سے عرض کروں گا ایک بات تو یہ تھی کہ سیدو شہدہ نے قاسم کو گلے لگایا اتنا روئے کے غش کھا کے گر گئے کسی مجاہد کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا یہ سیدو شہدہ قاسم کے معاملے میں تھے دوسرا تمام مجاہد کو کہتے تھے تم جاؤ اور خیمے سے تیار ہو کر آؤ جب قاسم جانے لگے تو کہنے لگے قاسم کو میں خود تیار کروں گا گویا امام حسین قاسم کو یقین دلا رہے تھے کہ قاسم تیرے چچا راضی نہیں ہے لیکن قاسم مجبور ہے قاسم نے اپنے بابا سے وعدہ کیا ہے اپنے بابا سے اہد لیا ہوا ہے وہ اہد پورا کرنا ہے ان کو اور بس ایک موقع آیا جب سیدو شہدہ قاسم کو تیار کرنے لگے عزیزو دو روایتیں قاسم کی تیاری کے وقت بھی ہیں ہمارے پاس اور میں آہستہ آہستہ اس لئے پڑھوں گا کہ اگر میں تیز تیز پڑھتا ہوں تو بعض وقت الفاظ نہیں پہنچ پاتے اس لئے میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا دو روایتیں ہمارے پاس عرب میں جب کوئی بچہ دھلہ بن رہا ہوتا ہے تو ایک رسم ہوتی ہے ایک رسم ہوتی ہے امامے کے دو کونے نکال کر اوپر ڈالتے ہیں اس کو تحت الحنق کہتے ہیں ہمارے پاس روایت مشہور موجود ہے کہ سیدو شہدہ نے جب قاسم کو تیار کیا تو قاسم بچارے کا سر اتنا کم تھا کہ اس کے اوپر کوئی لوہے کی ٹوپی نہیں آتی تھی تو سیدو شہدہ نے ایک امامہ باندھا امامہ باندھنے کے بعد ایسے تحت الحنق لگایا جیسے اس کو دولہ بنا رہے ہیں یہ عائزو ایک روایت ہو گئی ایک اور روایت عرض کروں گا علامہ زیشان اندر جوادی صاحب اہلِ بیتِ اتھار کی خطیب وہ ایک روایت بڑی عجیب پڑھا کرتے تھے اور انہیں کہا کہ جب سیدو شہدہ نے قاسم کو تیار کیا تو قاسم سے کہا بیٹا میرے نزدیک آؤ قاسم نزدیک آئے تو سیدو شہدہ نے گریبان پھاڑ دیا قاسم نے پوچھا چچا آپ نے میرا گریبان کیوں پھاڑا کہا بیٹا یتیمی کی نشانی ہے شاید کسی کو رحم آ جائے ان بہت وقتوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ یتیم بچہ ہے اس پر رحم کرو یتیمی کی نشانی ہے قاسم مرنے کے لیے تیار تھے قاسم مرنے کے لیے تیار تھے شبیہ آشور کا یاد ہے آپ کو واقعہ جب سیدو شہدہ سب کو بتا رہے تھے تم یہاں گروگے تم ایسے مروگے تمہارا یہ مقام ہوگا قاسم نے جب دیکھا امام نے سب کا بتا دیا ایک موقع پہ نزدیک آئے کہا چچا آپ نے سب کا بتا دیا کیسے مریں گے میں نہیں مروں گا کیا میرا کیوں نہیں بتایا ابھی تا کہا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے کہا احلا من العاصل یہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے میں اس کے لیے بہتاب ہوں شہد سے زیادہ میٹھی ہے پھر سیدو شہدہ نے بتایا بیٹا قاسم تم بھی شہید ہو جاؤ گے عجیزو ذرا سر رکھ کر وقت ختم ہو رہا ہے مجھے مساہ سے لیکن ذرا سر رکھ کر سیدو شہدہ نے کیا کہا کہا بیٹا قاسم تم بھی شہید ہو جاؤ گے اور شیر خار علی ازغر بھی مارا جائے گا ابھی تک قاسم پوچھ رہے تھے میرا کیا ہوگا قاسم بھول گئے کہ میرا کیا ہوگا جیسے ہی سنا شیر خار علی ازغر مارا جائے گا جوان حاشمی ہے اس کا خون ایک دم دوڑنے لگا اور کہا چچا کیا دشمن ہمارے خیمے تک آئیں گے کیا دشمن خیمے تک آ جائیں گے اب سیدو شہدہ قاسم کو کیا بتا دے بیٹا شاہ میں غریباں تو سید سجاد نے جیلنی ہے بیٹا ہم نہیں ہوں گے ہمارا بیٹا جیلنی ہے قاسم ایسے تھے مرنے کے لیے تیار تھے پھر قاسم ایک موقع پر تشریف لائے عزیزو دشمن کی روایت اگر سنا دوں آپ کو دشمن بھی کچھ کہتا تھا قاسم تشریف لائے سر کے اوپر خود نہیں تھا کوئی لوہی کی ٹوپی اتنی بڑی اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ سر پہ آتی تو دشمن کیا کہتا ہے دشمن کہتا ہے کہ حسین کے خیمے سے ایک بچہ آیا اس کے جوتے کا تصمہ کھولا ہوا تھا اس کے سر پہ خود نہیں تھا اب ذرا ان کی ماں کو تسلی کے لیے کہتا ہے اس کا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح کھلا ہوا اگر تو خود کہہ رہا ہے چودویں کے چاند کی طرح کھلا تھا تو اس کی ماں کو سوچ جب جنازہ اٹھائے گی تو کیسے اٹھائے گی اب تو چھوڑ دیتا پھر بھی کوئی دشمن آئے قاسم پہ حملہ کیا قاسم مولا عالی کی نسل سے ہیں جوان ہیں چھمشیر اٹھائی مقابلہ کیا ایک دشمن کے اوپر زرب دوسرے کے اوپر زرب اور حیدر کرر کا بیٹا لڑتا رہا لڑتا رہا پھر ان لائینوں نے ایک موقع پہ دیکھا کہ ہم تو اس جوان سے بھی نہیں لڑ سکتے اس جوان سے بھی نہیں لڑ سکتے تو انہوں نے پتھر برسانا شروع کی ہے پھر قاسم کا جو زلجنہ تھا وہ اگدم لہرانے لگا ایک موقع آیا کہ قاسم زلجنہ سے زمین پر آئے جب زلجنہ پر آئے تو چچا کو بکا رہا ہے اے امو میری مدد کو آئیے سید و شہدہ اپنے بیٹے کی قاسم کی آواز کو سن کر دوڑے بس عزیز و ایک موقع آیا دشمن کا لشکر پیچھے بھاگنا شروع ہوا اب میں کچھ نہیں کہوں گا بس چچا کی آواز آتی تھی اور دھم جاتی تھی اس مظلوم کی مختصر سے آواز دب رہی تھی اور بار بار گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی سید و شہدہ قاسم کے لاشے کے قریب پہنچے عجیب جملہ کہا کہا قاسم کتنا سخت ہے تو اپنے چچا کو بلائے وہ آ نہ سکے اور جب پہنچے اب تیری کوئی مدد رہی کر سکتا بس ایک موقع آیا قاسم کا لاشا لاشا نہیں آجی دو لاشے کے ٹکڑے باب سہر نے اٹھا لے خدا یا تجھے قاسم کی شہادت کا باستہ جن ظالموں نے یہ ظلم کیا انہیں بترین عذاب میں مبتلا فرما خدا یا قاسم کی مظلومیت کا باستہ اہلِ بیت کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ہمارے جوانوں کو قیامت تک تمام نصروں کو اہلِ بیت کے عوان و انصار میں قرار فرما ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما ماتم حسین ماتم حسین